دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہیٹر تیار ہو چکا ہے اس کی ہیٹ بھی کافی زیادہ ہے اور بجلی کا خرچہ بھی اس پہ بہت کم ہے چار امپیر لیتا ہے آج آپ بنا رہے ہیں دوستو ایک سولر ہیٹر جو آپ کا بیٹی پہ بھی چلے گا اور سولر پہ بھی چلے گا اور بارہ وولڈ کے ایڈاپٹر سے بھی چلے گا ہیٹر برانے کے لیے دوستو ہمیں ایک سی پیو کو فین چاہیے اور ایک ہمیں چاہیے ہیٹنگ کوئل ہیٹنگ کوئل دوستو یہ گاڑیوں میں لگی ہوتی ہے جو آج کل الیکٹک والی گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں بھی ہوتی ہے اور کئی ای فائی گاڑیوں میں بھی ہوتی ہے یہ ہیٹر کا کام کرتی ہے یہ کوئل آپ کو ایک چاہیے ہوگی اس کے بعد اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ایک باکس باکس آپ لکڑی کا لے لیں پلاسٹک کا لے لیں کوئی بھی لے لیں لکڑی کا بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں اور اس کے اندر ایک سیٹ پہ awl کرنا ہوگا یہاں پہ اس کی یہ ہیٹ کوئل ہم فٹ کریں گے اور سائٹ پہ ایک سی پیو والا فین بارہ وولڈ کا نارمل جو سی پیو میں لگو تو ہم فین لگائیں گے یہ چیزیں ابھی ہم اس کے ساتھ فٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سیمپل دو چیزیں دوستو ایک سی پیو کا پنکھا ہے اور ایک یہ ہیٹنگ کوئل ہے اور پنکھا آپ نے اس طرح لگانا ہے کہ یہ اندر کی طرح ہوا دے ٹبے کے اندر ہوا دے پنکھا اور ہیٹنگ کوئل سے ہوا گرم ہو کر باہر آئے گی یہ ابھی فٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے اس کی تاروں کے کنیشن کرنا ہے دوستو فین بھی بارہ وولٹ ہے آپ کا اور ہیٹنگ کوئل بھی ہیٹنگ کوئل کی یہ جو تارے آپ کو نظر آرہی ہیں اس میں جو کالی اور سفید تارے جس کی اوپر کالی ایک لائن بنی ہے دوستو وہ اس کی نیگٹیف ہے اور باقی جو اس کی چار تارے ہیں وہ اس کی کوئلوں کی ہے وہ پوزیٹیف ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کے ساتھ سوچ لگا دیا اور یہ ہماری سولر گتاریں آرہی ہیں ان سولر گتاروں میں دیکھیں دوستو ابھی آرہے ہیں ساڑھے چودہ وولٹ تقریب ان ساڑھے چودہ وولٹ آرہے ہیں اور پوزیٹیف تار آپ نے لگا دینی ہے جو آپ کا سوچ ہے اس کے ساتھ اور نیگٹیف آپ نے ڈاریک لگا دینی ہے دوستو نیگٹیف کا کنیکشن ایک سائیڈ پہ پنکھے کی کالی تار کے ساتھ ہوگا اور دوسری سائیڈ پہ ہیٹنگ کوئل کی جو تار ہے اس میں جو سفید رنگ کی تار ہے جس کی اوپر کالی لائن ہے اس کے ساتھ لگے گی ابھی دوستو ہم آپ کو اس کے امپیر چیک کراتے ہیں یہ کتنا کنٹ لے رہا ہے اس میٹر پہ یہ تھوڑا کچھ صحیح نہیں دکھا رہا بھی دوسری میٹر پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میٹر پہ ہمیں سیریز میں چیک کرنے ہوں گے میٹر کو ہم نے دس کی رینج میں رکھنا ہے اور یہ بھی آپ کو دکھائے گا کہ یہ کتنے امپیر لے رہا ہے یہ دیکھ سکتے دوستو تقریبا پانچ ہمپیر لے رہا ہے یہ ہیٹر آپ کے پانچ ہمپیر لے رہا ہے اور ہیٹ اس کی بہت اچھی ہیٹ ہے دوستو اور یہ اس کا بٹن دیکھ سکتے آپ یہ پنکھا اور یہ کوئل اور یہ اس کی ہیٹ آپ دیکھ سکتے دوستو کافی زیادہ ہیٹ ہے میرے پاس یہاں بھی میٹر نہیں ہے تو آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہے کہ یہ کتنا ٹمپریچر دے رہا ہے لیکن کافی زیادہ اس کی ہیٹ ہے دوستو اور اس طرح آپ کم خرچ میں یہ بنا سکتے دوستو کیپور کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے ڈبے کو اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی اچھی شیف دے سکتے ہیں اس کی تاریف میں نے تو بائر سے لگا ہی آپ اندر سے لگا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہترین ہیٹ ہو رہا ہے اور گرم ہوا دے رہا دوستو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے ہو جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اسی طرح کی انٹرسٹک ویڈیو میں